بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک مسلح بھی دے دیا ایک تقیہ بھی دیا اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پارٹ بھی ساتھ دے دیا یا رکھیں میں ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہوں گا جو معاشرے کے اندر بیراروی کا شکار ہوگی ہے بات وہ کیا ہے کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشائی ہوتے ہیں ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے وہ لسٹے بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ جہیز دو گے تو نکاح ہوگا بیٹی کرشتہ لیں گے وگر نہ نہیں یہ دنیا کے نشے میں دھت ہونے والے کوئی اسکاچ سمجھ آ جائے جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے پندرہ سے اٹھارہ سے بیس سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے اس نے چھوڑا کیا ہے جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے اس نے رکھا کیا ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر بنائیں سجائیں اور پھر بیعا کے لائیں یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ تو یہ سرحد پار ہندووں کا ہوتا تھا آپ انسائیکلو پیڈیا اٹھا کے دیکھئے وہ چکے وراثت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں وہ شادی کے وقت بھی دو چار ٹکے دیئے اور جو کچھ دینا دے کے فارق کر دیں اسلام کہتا ہے نہیں اسلام کہتا ہے وراثت مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جہیز لانت ہے اور ترہ پرہ کی باتیں آپ یہ کہہ سکے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے آپ کونے روکنے والے نہ اپنے مطالبہ کیا اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراثت سے محروم کرنا ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ساتھ چیز دیتا ہے آپ ہیں کون روکنے والے کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سمان میرے گھر میں آیا کیوں سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی دین میانہ روی کا دین ہے مت اپنے جذبات کو دین کہیے آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہ دے لیں وہ سے اپنے باپ سے لیا ہے آپ سے تو نہیں لیا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ بھی بندہ بولتا لانت کا مطلب یہ ہوتا ہے جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چڑھ رہی تھی تو ایک صحابی نہیں ہے کہا اپنی سواری پہ ایک اللہ کی سل سے پیچھے نہ رہ جائیں اس خوف سے تو سواری پہ لانت بھیجی کہا اس کو پیچھے لے جو لانت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی جو لانت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا الفاظ کو طول کے بولو اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھئے مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے ریپورٹ سامنے آتی ہے ایک کروڑ سے زائد بچیوں صرف اس دیئے بچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والد ہیں ان کے پاس جہیز کا سامن نہیں ہے اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں وہ مالک پیار کرنے والے ہیں وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام ان سے پیار کرنے والے لی ہیں اور لکنے والا تو لکھتا ہے کہ ساٹھ لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں کس وجہ سے ان کے پاس جہیز کاش مالداروں کو بھی اللہ ہدایت دے وہ ہر وقت اپنے ہی من کو دیکھتے رہتے ہیں کاش عمر بن عبدالعزیز کا وہ منحجن کو یاد آ جائے جب ان کے زمانے میں مال اکٹھا ہوا زکاة کا تو کہا فقیروں کو دو ختم ہوگے فقیر کہا مسکینوں کو دو کہا ختم ہوگے مسکین سب کو دے دیا کہا بزاروں میں نکل کے اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو ادا کر دے کہا کسی کا قرض رہا ہی نہیں ہے کہا اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی شادی کر دے لوگوں کی شادی آگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے کہ اگر کہ باب اپنے بیٹی کو دینا چھاتا ہے ہم روک نہیں سکتے اور کچھ لوگ تو اب ایک نیا طریقہ نیا ٹرنڈ کہتے ہیں بس ہی ہم نے مسجد سے بیٹی کو بیجنا ہے ہال بک نہیں کروائیں گے تو کس نے کہا ہال بک کروائیں گے نہیں مسجد سے جائے گی وہ اللہ کے سل کی چار بیٹیوں میں سے کون سی مسجد سے گئی دین کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے ہو دین کے اندر اس طرح رکھنے کیوں ڈالتے ہو ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ تھے کس کی بیٹی مسجد سے اٹھی لوگ اس طرح کی باتیں سنکے کیوں نہ دین پتانے کریں گے یہ کیا طریقہ ہے آپ اپنے گر سے روانہ کر دیں مسجد سے روانہ کرنے کی ایک نئی ریت آپ جاری کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور پھر یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے ظاہرے اس بیٹی کو اس پیاری بیٹی کو فارغ کرنے والی عورتیں ہوں گی نا کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے کسی کے وہ ایام مسجد میں آئی نہیں سکتی آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر کے کبھی سوچنے والے سوچتے ہی نہیں دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے اللہ ہمیں بہت سمجھتا فرمایا